بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام پارٹ ٢٢٣ سلطین کو دعوت اسلام اور ان کے نتائج سلطہ دیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قدر اتمنان حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ہجری میں کیسرِ روم، کجر کلا ایران، عزیزِ مصر، نجاشی شاہ حبش، روش سائے یمامہ والی حدودِ شام حارس گسانی، شرجیل بن عمر والی، بسرہ کے نام دعوتِ اسلام کے خطوط بیجے اور علیر تلطیب یہ خدمت حضرت دیہ قلبی، طلعہ بن حضافی سہمی، عمرو بن عمیہ زمرہ، سلید بن عمرو، شجاہ بن وحب اور حارس بن عمید رضی اللہ عنہم کے سپرد ہوئی کیسرِ روم نے خط پا کر حکم دیا کہ اگر اس کے حدود میں سلطنت میں عرب کا کوئی شخص مل جائے تو اسے حاضر کیا جائے اتفاق سے اس وقت ابو سفیان جو تجارت کے سلسلے میں شام آئے ہوئے تھے موجود تھے چنانچہ انہوں نے لے جا کر پیش کیا گیا کیسر نے ان سے اسلام اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے ان میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہ تھی اس لئے ابو سفیان نے صحیح جوابات دیئے یہ جوابات سن کر کیسر کو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا اس نے ابو سفیان سے کہا کہ اگر تمہارے جوابات صحیح ہیں تو میرے قدم گاہ تک اس شخص کا قبضہ ہو جائے گا مجھ کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں ظاہر ہوگا اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کے قدم دھوتا کیسر کے ان خیالات کو سن کر اس کے بتارکہ سخت برہم ہوئے لیکن اس اطراف کے باوجود وہ تخت و تاج کی تمام اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا ان تبلیغی خطوط میں عرب کے طرز تحریر کے مطابق اللہ کے نام کے بعد اور مرسل علیہ کے نام سے پہلے فرسینہ کا نام تھا خسرو پرویز کج کلا ایران اس طرز تحریر سے اشنانہ تھا اس لئے اسے اپنی تحقیر سمجھ کر سخت برہم ہوا اور کہا میرا گلام مجھے یوں لکھتا ہے اور نام مبارک چاک کر ڈالا اور ایران کے یمنی گورنر کو لکھا کہ عرب کے مدعی نبوت کو میرے پاس دھیج دو اس نے دو آدمی مدینہ بیجے انہوں نے آہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ تم کو شہنشاہ عالم نے طلب کیا ہے اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کرو گے وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر ڈالے گا شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جا کر اس سے کہہ دو کہ اسلام کی حکومت کسرا کے پائے تک تک پہنچے گی ابھی یہ دونوں سفیر واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ خود خسرو پرویز کے لڑکے نے باپ کا کام تمام کر دیا مکوکس عزیز مصر نے جواب دیا کہ مجھ کو معلوم تھا کہ ایک پیگمبر آنے والا ہے لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا میں نے آہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد کو عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا آپ کے لئے قبطی دو لڑکیاں لباس اور خچر طوفہ بھیجتا ہوں شاہ حبش نباش نجاشی کے پاس نام مبارک پہنچا تو اس کے احترام میں تک سے نیچے اتر آیا اور اس کو آنکھوں سے لگا کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر جو حجرت اولہ میں حبشہ گئے تھے اور اب تک وہیں مقیم تھے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیگمبر اور اس کے رسول ہیں شرجیل والی بسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد حالیس بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اسی سن میں قریش کے نام ورشخاص خالد بن ولید پاتہ راک و شام اور عمر بن العاص پاتہ مصر اسلام لائے غزوہ خیبر ساتھ ہجری عرب میں یہودیوں کی قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا یہود ابتدا ہی سے اسلام کے کلاب تھے بن نظیر نے خیبر جلا وطن ہونے کے بعد یہاں کے یہودیوں کو بڑھکانا شروع کیا قریب ہی عرب کا ممتاز قبیلہ غطفان عباد تھا جو یہود خیبر کا حلیف وہم احد تھا سلام بن ابی الحقیق نے جو یا حیی بن اختب کے بعد یہودیوں کی مسند ریاست پر بیٹھا تھا بڑا باثر تھا اس نے غطفان اور اس کے آس پاس کے قبائل کو مسلمانوں کے کلاب جنگ پر آمادہ کیا اور ایک عظیم الشان فوج لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فتنہ انگیزی کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیمہ پر ایک انساری عبداللہ بن عطیق رضی اللہ عنہ نے خیبر جا کر خاص سلام بن ابی الحقیق کو قتل کر دیا سلام بن ابی الحقیق کے بعد اسیر بن رضام مسند ریاست پر بیٹھا اس نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میرے پیش روحوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو تطبیریں اختیار کی تھی وہ غلط تھی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دارل ریاست پر براہ راست حملہ کرنا چاہیے چنانچہ غطفان وغیرہ کا دورہ کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لئے لشکر تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لئے بھیجا انہوں نے بزاتے خود تحقیقات کر کے اس کی تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسالحت کے ذریعے اس سے فتنے کو دبانے کی کوشش کی اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس گرس سیر کو علانے کے لئے بھیجا کہ مدینہ بلوا کر خیبر میں اس کی حکومت کی تصدیق فرما دیں چنانچہ اسیر عبداللہ کے ساتھ روانہ ہوا راستہ میں اس کو بدگمانی پیدا ہوئی اس نے عبداللہ بن روحر رضی اللہ عنہ کے ایک ہمراہی مسلمان عبداللہ بن انیس کی تلوار چھیننا چاہی عبداللہ نے اس کی بدنیتی پر اسے قتل کر دیا اس کے قتل پر فریقین میں تلواریں نکل آئیں اسیر کے سب ساتھی مارے گئے صرف ایک زندہ بچا یہودی پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے اسیر کے قتل سے انہیں ایک مہانہ ہاتھ آ گیا اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بلکل امادہ ہو گئے سب سے پہلے ان کے حلیف بنی فزارہ محرم ساتھ ہجری میں زی کرد کی چراغہ پر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی چراغ کرتے تھے حملہ کر کے چند اونٹنیاں لے گئے لیکن سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ صحابی نے جو بڑے تیر انداز تھے اس کا تاقب کر کے اونٹنیاں چھین لی اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے مقابلے میں آنا پڑا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ہجری میں سولہ سو مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف بڑے مقام رجی میں عورتوں اور باربر باربرداری کا سمان چھوڑ کر خیبر روانہ ہوئے راستہ میں غطفان ہتیار لگا کر نکلے لیکن یہ دیکھ کر کہ خود ان کا گھر خطرے میں ہے لوٹ گئے خیبر میں یہودیوں کے چھے قلعے تھے ان میں بیس ہزار آزمودہ کار سپاہی مجود تھے عرب کا نام ورش بہادر مرحب بھی یہی رہتا تھا مسلمانوں کی نکل و حرکت دیکھ کر یہودیوں نے سمانے دست قلعہ نام میں جمع کیا تھا اور فوجی نتاہ اور کموس میں تھی اس لئے مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا لیکن یہاں کوئی بڑی فوجی قوت نہ تھی اس لئے آسانی کے ساتھ پتہ کر لیا اور چھوٹے قلعے بھی آسانی کے ساتھ پتہ ہو گئے سب سے اہم کموس کا قلعہ تھا مرحب اسی میں رہتا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے خاص احتمام فرمایا اور پہلے یکے بعد دیگرے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہمہ کو اس مہم پر معمول فرمایا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہو کو قلعہ مرحمت فرمایا مرحب رجز پڑتا ہوا مقابلے میں آیا حضرت علی رضی اللہ عنہو نے اسے قتل کر دیا اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کی حمد چھوٹ گئی اور بیس دن کے معاصرے کے بعد کموس کا قلعہ فتح ہو گیا اس مارکے میں تیرانوے یہودی اور بیس مسلمان مقتول ہوئے خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا یہودیوں نے درخواست کی کہ زمینیں ہمارے قبضے میں رہنے دیں ہمیں اس کے معافضے میں نصف پیداوار دیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا جب بٹائی کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بیچتے وہ گلہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کہتے کہ جو حصہ چاہے لے لو یہودیوں پر اس کا یہ اثر پڑا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہے اس جنگ میں رئیس خیبر کی لڑکی صفیہ سکیر ہوئی تھی اور حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھی لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ قریضہ اور نظیر کی رئیسہ دہیہ کے حصے میں نہیں جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی اس کا اہل نہیں ہے ان کے اعتراض پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازاد کر کے اپنے قدمے لے لیا خیبر فتح ہونے کے بعد بھی یہودیوں کی مکفی شرارتیں جاری رہیں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور خانے میں زہر ملا دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم نوش فرمایا تھا اس لئے آپ پر زہر کا اثر نہ ہوا لیکن ایک صحابی بشیر بن برار رضی اللہ عنہ ہلاک ہو گئے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قصاص میں زینب کو قتل کرا دیا غزبہ خیبر کے سلسلے میں متعدد احکام جاری ہوئے درندے جانور پنجا والے پرندے گدھا اور خچر حرام قرار پائے لوڑیوں سے تمتا کے لئے استبراء یعنی چند دنوں تک توقف کی قید ہوگی چاندیس ہونے کا تبادلہ بے تفاظل حرام قرار دیا گیا اگلا ٹاپک وادی القرآ ادائے عمرہ غزبہ موتہ آٹھ ہجری فتح مکہ آٹھ ہجری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل جرنی آف اسلامی پاعت کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی شکریہ اللہ